اسلام علیکم ویورز آج 98 سال کی بچی کی کیپری کی کٹنگ اور سٹیچنگ کریں گے ویورز اس کیپری کی ٹاپ میں تیار کر چکی ہوں اس ٹاپ کا لنک دسکرپشن میں دے چکی ہوں آپ میرے چینل کا وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ویورز اس ٹاپ کے ساتھ میں نے یہ کیپری بنائی ہے تو آپ یہ کیپری دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری بنی ہے تو یہ آپ ویڈیو میں اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے یہ بنی ہے ویڈیو کو اس کی مہد کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ ایر بات آپ کو اچھے سمجھ آ جائے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں لمبائی ہے ہماری 28 انچ چڑھائی ہے 17 انچ اس کپڑے کو ڈبل کر لیتے ہیں ہمارا 12 انچ 12 انچ پہ نشان لگا لیتے ہیں 2 انچ لسٹک کے لیے نکال لیا کیپری کا سائز ہے 5 انچ ایک انچ ہم نے ایکسٹر لیا ہے سلائی آٹھ انچ ہم نے یہاں سے نشان لگا لینا ہے یہ چھوٹے سے پیس سمجھ چاہیے یہ دیزائن کے لیے یہ ہم نے آٹھ انچ لے لیے دو انچ اس سیٹ سے لیے ویورز آپ کٹنگ کرتے ہیں اس کی نشان کے مطابق کٹنگ کر لیے ویورز اس کو یہاں ہم نے اس کے اوپر ٹچ کرنا ہے پہلے پرس کر کے اس کو نشان لگا لینا ہے یا پجامے کو بھی نشان لگا لینا ہے اور اس پیس پہ بھی کپنوں پہ بھی نشان لگا لینا ہے آئیے اس کی سٹیجنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پانچے فولڈ کرنا ہے اسی طرح دوسرا پانچہ بھی فولڈ کرنا ہے اب اس پیس کو یہاں سے موڑ لینا ہے اسی طرح دونوں پیس کو یہاں سے ہم نے موڑ لینا ہے اب یہ ہم ایک انچ چوڑا اور چودہ انچ لمبا کپڑا لے کر اس کو اس طرح آپس میں موڑ لیں گے یہ ڈوری بن جائے گی اب اس ڈوری کو کٹ کر لینا ہے سنٹر سے یہاں سے برابر کر کے ہم نے اس کے اوپر سلائے لگا لینا ہے ایسے کر کے ڈبل کر کے ہم نے اس کو سلائے لگا لینا ہے ویورز اگر یہ آپ فرنٹ پہ لگانا چاہتے ہیں تو فرنٹ پہ مشکل سے لگتی ہے اندر والی سیٹ جو ہوتی ہے اس پہ بہت ایزی طریقے سے لگ جاتی ہے کیونکہ باہر سے ہم نے اس فائل سے لگانی پڑتی ہے تو اس کو لگانے کے لیے اس طرح سلائے کرنی پڑے گی دونوں پارٹس پہ اسی طرح ڈوری لگا لینی ہے ویورز اس کو ہم اس طرح کر کے ڈوری کو باہر نکال کر ہم نے پریس والی جگہ سے ہم نے سلائے لگا لینی ہے ویورز جان سے ہم نے اس دوری کو جب جان تک ہم سلائے لگائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو آگے پریس کر لینا ہے اس طرح کر کے اب یہ جو نشان والی جگہ ہے اس پہ اس تک سلائے لگانی ہے اب جان سے یہ ڈبل کر کے ہم نے اس طرح سلائے لگا لینی ہے ایسی طرح کر کے ویورز دوری پہ ہم نے سلائے نہیں لگا لینی ہے دوری کے سارے سلائے لگانی ہے اس طرح فالڈ کر کر ہم نے ہم نے اسی سلائے لگا لینی ہے اب اسی طرح سے دوسری سارے اور دوری سے لگا لینی ہے دوری کو اس کے ساتھ کر کے ہم نے اس کو فول کر لینا ہے کپڑے کو اس طرح کا ڈیزائن بنے گا جہاں سے آپ کھینچ کے اب جتنا کھینچنا چاہتے ہیں کھینچ سکتے ہیں ایسے کر کے جتنا بھی آپ ڈیزائن رکھنا چاہتے ہیں ایسے ہی ہم دوسرے پانچے بھی بنا لیتے ہیں بیورز جی میں نے دونوں کو تیار کر دیا ہے ہم ان کو اس طرح کھینچ کر بنا سکتے ہیں ڈیزائن جس طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ابھی آسن کی سلائی کرنی ہے یہ آسن کی سلائی لگا رہی ہوں اسی طرح دوسرے سیڈ والی آسن پہ بھی اسی طرح سلائی لگا لیں گے بیورز جی ہماری سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو لاسٹک ڈالنی ہے یہ میں نے لاسٹک کٹ لیا ہے اس کو سائز کے مطابق ہم نے بجامے میں ڈالنا ہے یہ میں اس طرح اس کو سلائی لگا لیتی ہوں اس طرح کر کے سلائی لگانی ہے سائز کے مطابق لاسٹک نکالی ہے بیورز جی اب ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے اس طرح کر کے تو یہاں سے ہم نے اس کو تھوڑا سا آدھی انچ فولڈ کر کے ایسے لاسٹک کے اوپر رکھ لینا ہے اس کے بعد لاسٹک پہ سلائی نہیں لگانی ہے لاسٹک سے ہٹ کر سلائی لگانی ہے لاسٹک پہ اگر سلائی لگے گی تو لاسٹک صحیح نہیں لگے گی پھر آگے سے کھچا ہو جائے گا بیورز جان سے ہم نے سلائی لگانی ہے اس طرح کر کے سلائی لگانی ہے کہ سلائی لاسٹک پہ نہ آئے ایسے ساتھ ساتھ لگاتے جائے اور ساتھ ساتھ لاسٹک کو تھوڑا سا ہم نے کھینچنا ہے بیورز جان سے ہماری لاسٹک کی گنجاش نہیں رہی تو ہم نے سلائی میں جو سلائی کپڑا زیادہ ہے اور ہماری لاسٹک کم ہے تو اب اس طرح کرنا ہے کہ یہاں سے ہمیں کھینچنا ہے اس طرح کر کے لاسٹک کو کھینچ لینا ہے پیچھے والی ساتھ سے آگے سلائی والی جگہ سے نہیں پیچھے جدھر سے سلائی ہوگی یا اس ساتھ سے کھینچنا ہے اسے کر کے لاسٹک کو آگے لیانا ہے اس طرح کر کر کے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ آگے تھا کمارا اس طرح اگر ہم کریں گے تو لاسٹک اور کپڑا جو ہے وہ دونوں برابر ہو جائیں گے اور اچھے طریقے سے لاسٹک پڑ جائے گی یہ جانسیں بہت اچھے طریقے سے لگی ہے یہ دیکھیں سلائی بھی اچھے سے ہوئی ہے اور یہ صفائی سے لگی ہے تو جانس تک ہم نے اس کو کھینچ کے جانس تک ہم نے اس کو پورا کر لیا ہے اب یہ اینڈ کی سلائی ہے اس کو لگا کے پڑا کے ویورز اب ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ لاسٹک کے اوپر سلائی لگانی ہے ڈبل کر کے تو اس کو ہم نے اس طرح لگانے کے سائڈ سے آپ نے دیکھنا یہ جو ہماری جو پریس کا نشان ہوتا ہے اس کو سائڈ پہ ہونا چاہیے اور یہاں سے بھی پریس والے نشان کو سائڈ پہ ہونا چاہیے اور یہاں سے ہمارا جو آسن کا نشان ہے ان دونوں کو برابر ہونا چاہیے تب جا کر ہماری سلائی برابر آئے گی اب یہ لاسٹک لگاتے ہوئے فل ٹانکہ کرنا ہے ٹانکہ بڑھا کر کے اس کے بعد جامنے سندر میں ایسے کر لینا ہے جہاں سے پیچھے سے لاسٹک کو کھینچ کے لاسٹک لگانی ہے آگے سے بھی اور پیچھے سے دونوں سائڈوں سے کھینچ کے لاسٹک لگانی ہے ایسے ہی لگاتے ہوئے ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت صفائی سے لگی ہے اور یہ بہت پیاری لگ رہی ہے تو اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کی شلوار کی پانچوں سے اپر جو سلائی ہوتی ہے وہ لگا لیتے ہیں اب یہ ہم سلائی لگا لیتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے پی پانچے پی بھی سلائی لگاتے ہیں ایسے سلائی لگاتے ہوئے آسن تک سلائی لگانی ہے پھر دوبارہ پانچے سے شروع کرنی ہے یہ تیار ہوگی ہے اس کی بہت ہی پیاری لکھ آئی ہے اس سلائی کے بعد بہت پیاری لگ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا ڈیزائن پہلے بنا ہے اب اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں سے آپ نے اس کو کھینچ کے اس کو یہ ڈیزائن کر لینا ہے اس کے بعد اس کے آگے ہم نے ایسے کر کے گرہ لگا لینا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ نوٹ لگا کے اس کے بعد یہ ریڈی ہو گئی ہے تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ائر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی